بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ دیکھیں بینگن کے پکوڑے اور پکوڑیاں کتنی ہی مزے کی بنی ہیں ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میرے پاس ہے بینگن بینگن کا سائز جو ہے وہ چھوٹا بڑا آپ لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہو اس سے بڑی ہسانی کے ساتھ اور بڑے ہی مزے دار بینگن کے پکوڑے جو ہیں وہ بن سکتے ہیں تو یہ میرے پاس بینگن ہے سب سے پہلے اس کی کٹنگ کریں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کی کریں گے کٹنگ اگر آپ چاہیں تو بینگن کو چھیل بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کٹنگ کریں گے تو اسی طریقے سے سارے کے سارے بینگن کٹ لیں گے اور ہم چھلکے سمیدی کٹ رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو چھلکا اتار بھی سکتے ہیں لیکن چھلکا بھی ان کا جب فرائی ہوگا تو بہت مزے دار بن جائے گا انشاءاللہ اگر اس سے پہلے آپ نے بیگن کے پکوڑے ٹرائی نہیں کیے ضرور ٹرائی کیجئے گا بیسن لیا اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے چھان لیا سب سے پہلے اجوائن تھوڑی سی شامل کریں گے نمک لال میرچ پساوہ گرم سالہ تھوڑا سا خوشت دنیا حلدی پاورڈر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مکس کریں گے اچھے طریقے سے گاڑا ہوگا تو بینگن کے ساتھ لگے گا نہیں اس لیے تھوڑا سا ہمیں وزید بتلا کرنا اسے اسانی کے ساتھ جو بینگن کے ساتھ لگ جائے سہی طرح تو بیسن ہمارا تیار ہوگیا 不是 صور موکیاں ڈсть تھوڑا سا نمک لال میرچ ابھی بالکل سیک ہلدی بھی ڈال لیں گے اس کو کریں گے میکس ابھی ہم کریں گے Fauci اور کچھ ہم بیسن کے ساتھ fry کریں گے کچھ ہم کریں گے انڈے کے ساتھ fry اس سائٹ سے لگائیں گں بینگن کو اور اس سائٹ سے لگائیں گے تھوڑا ایسے کر لیں گے تاکہ جو اس سے ٹپکنا ہے وہ یہی پہ ٹپک جائے اس کے لئے بہت زیادہ آگ جو ہے وہ نہیں چاہیے ایک دفعہ جب آئیل جو ہے وہ گرم ہو جائے اس کے بعد آنچ جو ہے وہ میڈیم کر لینے ہیں ابھی تھوڑا سا میں پریس کر رہا ہوں تو کوشش یہی ہے کہ بلکل جو ہے وہ کچھی نہ رہیں کسی بھی طرح سے اور صحیح طرح اندر تک فرائی ہو جائیں ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت ہی یمی لگ رہی ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت مزید لگ رہی ہیں دیکھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ان کو پہلے نکال لیں گے ماشاءاللہ انہایا مزہ آ رہا ہے انہایا کبھونک لگی ہوئی ہے اور انہایا مزے سے کھا رہی ہے انہایا مزہ آ رہا بیٹا اس طرح انڈے میں تھوڑا اس کو ڈبائیں گے اور ایسے کرا ہی ہے انڈے رہے ہیں انڈے بہت ہی اچھے فرائی ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے تو بینگن جو ہے ان کے تو پکوڑے ہم نے بنا لیئے ہیں ابھی تھوڑا سا ہمارا بیسن بچ گیا تو اس کو بھی ہم استعمال کر لیں گے تو بیسن جو بچ گیا اس میں آلو یہ ڈال لیں گے اس طرح مکس کر لیتے ہیں چمچ کی مدل سے اور بیسن جو ہے وہ بھی استعمال ہو جائے گا اور ساتھ مزیدار آلو کے پکوڑے بھی بسم اللہ الرحمن الرحی چیک کرو مون بھائی بسم اللہ الرحمن 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 موسم یا اچھا ہے موسم یا اچھا ہے بہت مزدار بڑنی بینگن کے پڑکوڑے بہت ہی مظہرکہ بنی ہیں اگر آپ نے پہلے ٹرائی نہیں کیا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہی تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند لائے گی بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک تہدین کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ